اللہ ہی من الشیط پانی وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش کی جہاں پر نگر پنچایت الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کل تیسرے چرن کی اوٹنگ ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور سنکل مورچہ جو عصد الدین عویسی صاحب نے کل نو پارٹیوں کے ساتھ میں مل کر یہاں پر ایک الائنس بنایا ہوا ہے اس کو لے کر یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور وہ الائنس مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک بڑی خبر شیئر کر دیتا ہوں کہ اتر پردیش میں جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کی اور سے لگتار یہاں پر کیمپیننگ کی گئی اور لگتار یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی اور سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ مجلس ہی ایک واحد پارٹی ہے جو آپ کے درمیان میں آ کر آپ کی غم کو سمجھتی ہے اور آپ کے ظلم و ستم کو سمجھ کر آپ کی حق کی آواز کو اٹھاتی ہے اور لوگوں نے بھی اسی طرح سے مجلس کا ساتھ دیا اور لوگوں نے خوب اوٹ ڈالے کل 26 اپریل کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی اور سے جو یہاں پر امیدوار اتارے گئے تھے ان امیدواروں میں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو یہاں پر بہت زیادہ اوٹ حاصل ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بڑی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے اب لوگ مجلس سے جڑ رہے ہیں اور یہاں پر اتر پردیش میں مجلس کو کامیابی اور ایک مضبوط پارٹی بنانے کے لیے عظم کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ قابل تعریف مانا جا رہا ہے اور اس مضبوطی کو دیکھ کر یہاں کی جو موجودہ سرکار ہے اور جو یہاں کی یوگی سرکار ہے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر لگتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور سنکب دھاری جو یہاں پر صددی نویسی صاحب اور راج بھر صاحب کی اور سے جو کل نو پارٹیاں مل کر یہاں پر جو الائنس کے ساتھ میں ایک گڑ بندن تیار کیا ہوا ہے اس گڑ بندن کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے اس گڑ بندن کو یہاں پر لوگ مضبوطی سے تھام رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں اور یہاں پر جو ویدھان سبا کے جو دو ہزار باویس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس مورچے سے اور اس الائنس سے کافی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتائی ہوگا کہ گودرہ شہر میں اور گجرات میں جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں پر جا کر اپنے چوبیس امیدواروں کو وہاں پر جیت درج کی اور جس طرح سے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں پر گودرہ شہر میں اپنی حکومت حاصل کی اور وہاں پر اپنے میئر کا اہدہ بھی حاصل کیا اور وہاں پر انہوں نے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ میں مل کر آئلائنس کے ذریعے سے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو باہر کا راستہ دکھایا ہے اب اسی طریقے سے بھی اتر پردیش میں اسی کو گڑ بندن کے ذریعے سے اب اتر پردیش میں بھی یہی آئلائنس کے ذریعے سے وہ یوپی کی جو سرکار ہے اور جو یوگی سرکار ہیں وہ انشاءاللہ ہوتاللہ دو ہزار باویس میں ان کو بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ستہ سے باہر کرے گی اور یہ آئلائنس جو نو پارٹیوں کے ساتھ میں مل کر آگے بڑھ رہا ہے اسی کے ذریعے سے آگے بھی آئلائنس برقرار رہے گا تو میں آپ سے یہی خزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لئے دعا کریں اور جس طرح سے مجلس بے واقعی کے ذریعے سے کام کر رہی ہے آپ ان کے لئے دعا کریں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دعا